شہر قائد میں دس روز کے دوران تین لڑکیاں لاپتہ ہوئیں سب سے پہلے ستر اپریل کو گولڈن ٹاؤن سے زہرہ کازمی کچرا رکھنے گیٹ پر گئی اور اس کے بعد اس کا پتہ نہ چلا جس کے غائب ہونے کی شکایت الفالہ تھانے میں درج کروائی گئی اس کے بعد ملیر سعود آباد کے علاقے سے بیس اپریل کو نمرا کازمی گھر سے لاپتہ ہو گئی جس کی اطلاع سعود آباد تھانے میں دی گئی تیسری لڑکی پچیس سالہ دینار جو کہ سولیر بزار کی رہیشی ہے بائیس اپریل کو گھر سے ٹیوشن پڑھانے کیلئے گئی تھی واپس نہ لوٹی جس کی گمشدگی کی درخواست تھانہ سولیر بزار میں جمع کروائی گئی ان واقعات کے بعد پولیس مستعدی کے ساتھ ان کیسز پر کام میں مصروف ہو گئی جبکہ دوسری جانب تینوں لاپتہ لڑکیوں کے گھر والوں کی جانب سے پولیس پر لانتان کا سلسلہ جاری رہا کہ پولیس کوشش نہیں کر رہی جھوٹ بول رہی ہے تینوں لڑکیوں کے لاپتہ ہونے پر شروع دن سے ہی پولیس اس سمت میں کام کر رہی تھی کہ تینوں لڑکیاں اپنی مرضی سے گھروں سے گئی ہیں اور وہی ہوا پولیس کی سوچ اور سمت درست ثابت ہوئی جب نمراک آدمی کا ویڈیو بیان سامنے آیا میں سترہ تاریخ کو یہاں پر آئی تھی اٹھارہ تاریخ کو میں نے نکاہ کر آیا اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور مجھے کسی ناگواہ نہیں کر آیا اس کے بعد یکی دیگرے نمراک آدمی اور دینار کے نکانامہ منظر عام پر آنے شروع ہو گئے جبکہ گزشتہ روز دعا کازمی کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا جس میں اس نے اقرار کیا کہ اس نے اپنی مرضی سے زہیر احمد سے نکاہ کیا ہے میں اپنی مرضی سے زہیر احمد سے شادی کی ہے میرے گھر بارے جو بدستی میری شادی کسی اور سے کمانا چاہ رہے تھے مجھے مارکت ہے جس میں راجع نہیں ہوں کراچی پولیس کی انتقمینت کے بعد یہ تینوں کیسز اپنے منتقی انجام کو پہنچ چکے ہیں افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی خبر کی اصل خبر